نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرات صحابہ اکرام کے سامے واضح نصیت کر رہے تھے یہ بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھ کر حضرات صحابہ اکرام کو واضح نصیت کر رہے تھے مسجد نبوی میں یہ بڑھی عورت آتی ہے مسجد نبوی کے دروازے کے کنارے پر کھڑے ہوگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں میں آپ کو کچھ بولنا چاہتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے بڑوں کا کتنا عدد کر رہے ہیں ایک بڑھی عورت اللہ کے نبوی کی خدمت میں آ کر مسجد نبوی کے دروازے کے کنارے کے پاس آ کر کھڑے ہوگر اللہ کے نبوی کو اشارہ کر رہی ہے اللہ کے نبوی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہو آپ کوئی تشریف لائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ سے بھی کہا میرے صحابہ جبکہ اس مجلیز کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہم بھی تشریف فرماتے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حضرت عمر فاروق کو کہتے اگر عمر چاہیے ایک بڑی عورت آری ہوئی ہے کچھ کہنا چاہیے وہ کیا کہنا چاہتی ہے آپ تھوڑا جا کر معلوم کر کیا ہی ہے اگر اللہ کے نبی چاہتے تو حضرت عمر فاروق کو بھیل سکتے تھے نا لیکن اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق کو بھیل نہیں بھیجا بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے اس مجلیز میں تشریف فرماتے اللہ کے نبی نے کسی بھی صحابہ سے نہیں کہا اے میرے صحابہ آپ اٹھ کر کے جائیے اس مونی عورت کی گفتگوں کو سن کر کے آئیے وہ کیا کہنا چاہتی لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا حضرت دیکھیں میرے دوستو اللہ کے رسول علیہ السلام اس مونی عورت کی بات کی لاج رکھتے ہوئے خود اللہ کے رسول علیہ السلام بھر مجمع میں حضرت صحابہ اکرام کے درمیان گفتگوں فرماتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اللہ کے رسول نے کہا کر اس بڑیہ سے پھوچھا آئے بڑیہ بتائیے کیا کہنا چاہتی اے بڑیہ بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہے تو ایک بڑیہ عورت نے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہتی ہوں وہ کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اے بڑیہ عورت بتائیے تو صحیح وہ کیا بات ہے وہ بڑیہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بتاؤں کہ میرے گھر کے اندر چاروں طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں داخل ہو چکی گھر کے اندر چار پانچ افراد اللہ کے رسول کمار ہیں میرے بچے کمار ہیں میرا شعور کمار آئے چار پانچ افراد کمارے کے باوجود اللہ کے رسول میرے گھر کے اندر مصیبتیں ہی مصیبتیں آ رہی ہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں پریشانیاں داخل ہو رہی ہیں مصیبتیں آ رہی ہیں جہاں ہم جاتے ہیں بے صدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی حل بتائیے پریشانی آتی ہے کسی آدمی کے اوپر آدمی کیا کرتا ہے اللہ کے دربار میں آنا چاہیے کسی حیثہ انسان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے وہ آج اللہ کے دربار میں نہیں آتا وہ لوگوں سے کہتا ہوا پھرتا ہے کہ میرے اوپر یہ آزمائش آ چکی ہے میرے اوپر یہ مصیبت منتقل ہو چکی ہے اللہ پاک کو نعوذ باللہ ابن ظالک بدرگان مخترم بعض قیمات مسلمان ایسے کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے لیکن اس کا عرم اس کو نہیں ہوتا اللہ کو میچ کا میاں سے مسئبتہ دینے کے واسطے اللہ کو میرے حراوہ کوئی دوسرا مسلمان میاں نہیں کیا دوسرا انسان میاں نہیں کیا یہ تھی بڑی بڑی بیمانی میں مطلع ہونے کو اس سے میچ کا میاں سے اللہ پاک کو نعوذ باللہ ابن ظالک آج کا ایک مسلمان اس طرح کے کفریہ جملے بدرگان مخترم کہہ رہا ہے بغیر سوچے سمجھے دنکی کی چوٹ پر کہہ رہا ہے لیکن حصرات علماء نے فرمایا آئے سے جملے کہہ رہے والا انسان مسلمان وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو بڑی آلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی حل بتائی کہ میں اپنی زندگی کے اندر خوشی کے ساتھ رہ سکو میں اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزار سکو میرا شوہر میرے بچے حسین خوشی کے ساتھ رہ کر زندگی کو گزارے ہمارے گھروں سے مسیبتیں ختم ہو جائے ہماری گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائے تو اسی رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑی آورت سے کہا ہے بوڑی آورت جس گھر کے اندر یہ تین گناہ ہوں گے جہاں بھی جائیے وہ زلط ہی زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسیبتیں ہی مسیبتیں آتی ہیں آفتیں ہی آفتیں آتے ہیں ٹنشنیں ہی ٹنشنیں آتے ہیں جو ان تین گناہوں سے بچائے گا اللہ آپ اسے عزت کی چوڑیوں پر کھڑا کرے گا جو ان تین گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ پاک اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتوں کا نزل فرماتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ بوڑی آورت پوچھنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح و تین گناہ کون سے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے بات میں نے وہ بتائی واقعہ آ رہا ہے تو بتا رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلا گناہ ہوا ہے جب کوئی انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیران کے دروازے کے سامنے جا کر بھیک مانتا ہے سوال کرتا ہے اللہ پاک اس گھر کے اندر مسئیبتوں کے دروازوں کو کھول دے لے ماننا تو اللہ سے ہے نہ بھائی جب سوالوں اٹھتے ہیں تو اللہ پاک مجھے آپ کو نائٹہ کھلا کر کے کاروبار کیلئے بیجتا ہے جب دوپر کا وقت ہوتا ہے ہم سوچیں گی نہ سمجھے وقت پر اللہ پاک مجھے آپ کو کھلا رہا ہے جب شام ہوتی ہے ہم سوچیں گی نہ سمجھے بیوی بذرگانِ محترم اللہ پاک وقت پر مجھے آپ کو بیر بر کی روزی پہنچا رہا ہے یہ اللہ کا نسان ہے سوہبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے سوہبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے